میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چھونا عرب کی ساری اولاد سے مذر کو چھونا مذر کی ساری اولاد سے قریش کو چھونا قریش کی ساری اولاد سے حاشم کو چھونا اور حاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چھونا میں سب سے عالی خاندان کا ہوں عالی نصب ہوں میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں عبالقاسم میں تاہا میں یاسین یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو میں ایک مثال دیتا ہوں محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گوت کا میرا چاند میرا دلارا یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماحی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا میرا قاسم میرا عبالقاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں یا شاہد مبشر نذیر داعی علی اللہ سراج منیر رعوف رحیم عزیز حریص مضمل مدفر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا لوح نام لے کر بکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے بکارا یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المضمل یا ایوہا المدفر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نصف کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا